کیا پی ٹی آئی آئندہ الیکشن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑے گی؟ عمران خان نے بیانیاں بنا لیا پی ٹی آئی کے وکیل کے ہنگام خیز بیانات کیا عمران خان نے سانحہ نو مئی سے سبق نہیں سیکھا؟ کیا پی ٹی آئی ایک نئی لڑائی کی غلطی کر سکتی ہے؟ انصار عباسی کا کولم سینئر صحافی و تجیہ نگار انصار عباسی اپنے کولم میں لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ایک وکیل صاحب نے ایک ٹاک شو میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کا بیانیاں سیویل انبالہ دسی با مقابلہ اسٹیبلشمنٹ ہوگا گویا تحریک انصاف آئندہ الیکشن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑے گی تحریک انصاف کے وکیل صاحب جو آج کل مختلف ٹی وی چینلز میں تحریک انصاف کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں اس کے بیان پر تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات نے اپنا ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے نہ ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے نہ ہی وہ کسی بھی ادارے سے لڑائی لڑنا چاہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وکیل صاحب جو عمران خان کو جیل میں ملتے رہتے ہیں ان کی بات پر اعتبار کیا جائے یا اس بات پر جو پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات نے کہی جن کو عمران خان سے جیل میں ملاقات کا موقع نہیں ملا جو کچھ وکیل صاحب نے کہا اگر وہ عمران خان کی خواہش ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب نے اپنے ماضی قریب سے سبق سیکھا نہ ہی نو مئی کے حملوں سے جو کچھ وکیل صاحب نے کہا اگر اس پر تحریک انصاف عمل کرے گی تو وہ صاف صاف فوج کے ساتھ ایک نئی لڑائی لڑنے کی بنیاد رکھے گی کیا تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ یہ فوج کے ساتھ ایک نئی لڑائی لڑنے کی غلطی کر سکتی ہے پہلے کی لڑائی سے کیا حاصل ہوا کہ انتخابات کے لیے ایک ایسے بیانیے کی بات کی جا رہی ہے جو تحریک انصاف کو مزید مشکلات میں تو پھسا سکتی ہے لیکن پارٹی کی موجودہ مشکلات کو کم نہیں کر سکتی یہ بھی ممکن ہے کہ موجودہ تحریک انصاف میں بھی کچھ ایسے افراد موجود ہوں جو اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑنے کے خواہش مند ہوں لیکن تحریک انصاف کو آئندہ انتخابات کے لیے ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو فوج سے لڑائی کے بجائے موجودہ مشکلات سے پی ٹی آئی کو نکالے اس کے لیے عمران خان کو بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا ایک نئی لڑائی کے بجائے تحریک انصاف کے مستقبل کو بچانے کی خاطر وہ خود کو کچھ عرصے کے لیے پیچھے کر لیں ویسے بھی خود عمران خان کو بھی یہ احساس ہے اپنے کندھوں پر ہیں عمران خان نے خود فوج مخالف بیانیاں بنایا اور اسے ایک ڈیر سال خوب چلایا فوج حکومت اور ایجنسیاں نو مئی کے حملوں کی ذمہ داریاں بھی خان پر ڈالتی ہیں ایسی صورتحال میں جہاں عمران خان کو سنگین الزامات اور مقدمات کا سامنا ہے ان کے لیے مناسب ہوگا کہ کسی ایسے رہنما کو تحریک انصاف کی صدارت سوپیں جو ان کے ساتھ بھی مخلص ہو اور جس کی ساکھ بھی بہتر ہو عمران خان نے ماضی میں تو ایسا کرنے سے انکار کیا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی پر اعتبار نہیں کرتے نو مئی کے بعد ایک موقع پر انہوں نے تحریک انصاف کے مستقبل کی لیڈرشپ کے حوالے سے مراد سعید کا نام لیا تھا لیکن مراد سعید کو بھی انتہائی سنگین مقدمات اور الزامات کا سامنا ہے وہ انڈر گراؤنڈ بھی ہیں کیونکہ ان کی گرفتاری کے لیے پولس اور ایجنسیاں بے چین ہیں موجودہ حالات میں تحریک انصاف کو الیکشن میں لیڈ کرنے کے لیے علی محمد خان ایک موضوع رہنما ہے جنہوں نے نہ نو مئی کے حملوں میں حصہ لیا نہ کپی داروں کے خلاف بات کی علی محمد خان اچھی شورت کے مالک ہیں اور تحریک انصاف کے دوسرے کئی رہنماوں کے برقس اپنے سیاسی مخالفین سے بات چیت کے قائل ہیں اور سیاست کو دشمانی میں بدلنے کے خلاف ہیں نو مئی کے بعد علی محمد خان نے بڑی جرت سے کوئی تین چار مہینے کی جیل برداشت کی لیکن جب کئی بار زمانتوں اور دوبارہ گرفتاری کے بعد انہیں رہائی ملی تو کسی سے کوئی شکایت نہیں کی رہائی کے بعد پاکستان کا جھنڈا اٹھایا اور اس نفرات کو کبھی سپورٹ نہیں کیا جس کا اظہار ہمیں تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے ذریعے ملتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے